کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے شکریہ ورورز تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کے پہلے مقابلے میں نیوزی لینڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو چار آنسے شکست دے رہی ہے ابو زبی کے شیخ زیاد سٹیڈیو میں کھیلے جا رہے ہیں ٹیسٹ کے چوتھے روز کومی ٹیم نے سنتی رزل بغیر کسی نقصان کے ایننگ کا آغاز کیا تو کیویز بولر نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا اور اوپننگ بلے بعد امام الحق چالیس کے مجموعی سکور پر ستائیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ محمد حافظ بھی دس رنز کے مہمان ثابت ہوئے اوپننگ بلے بازوں کے آؤٹ ہونے کے بعد بیٹنگ کے لیے آنے والے ہارو سویل بھی کریز پر زیادہ دیر کھڑے نہ ہو سکے اور چار رنز بنانے کے بعد کیا چاوٹ ہوئے اصر شفیق اور ازر علی نے چوتھی وکٹ کے لیے بیاسی رنز کا اضافہ کیا جس کے بعد اصر شفیق پنتالیس رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے بابر آزم بھی صرف تیرہ رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے کپتان صرف راز احمد ایک بار پھر زمہ درانہ ایننگ کھیلنے میں ناکام رہے اور تین رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے بلال آصب بھی صفر کی خوفت سے دو چار ہو کر پویلین لوٹ ہے یاسر شاہ بھی بغیر کوئی رن بنائے نیل وینگز کی دوسری وکٹ بنے حرسن علی میاد جلدی ختم کرنے کے لیے چھکا لگانے کی کوشش کرتے ہوئے آؤٹ ہو گئے آزم علی آؤٹ ہونے والے آخری بلے باس ہے جو 62 رنز بنا کر اجاز پٹیل کی آخری وکٹ بنے اور پوری قومی ٹیم 171 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے ویلز اس سے قبل کھیل کے تیسرے روز نیوزی لینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں 249 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور پاکستان کو جیت کے لیے 175 رنز کا حدہ ملا کیویز نے تیسرے روز کھیل گا آغاز 56 رنز ایک خلاڑی آؤٹ سے دوبارہ کیا کپتان کین ویلیم سن ستائی اور جیت راول 26 رنز کے ساتھ قریض پر مجود تھے دونے بلو باز نے محتاط انداز اپناتے ہوئے سکور کو آگے بڑھاتے رہے تاہم چیسی کے مجموعی سکور پر کین ویلیم سن یاسر شاکہ شکار بن گئے اور وہ 37 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ویلز اوپننگ پر لے بعد جیت راول اور روز ٹیلر نے بیٹنگ لائن کو سہارا دینے کی کوشش کی لیکن تیلر کی انیس 19 رنز تک ہی محدود رہے ویلز سکور نکلوس پر 55 رنز بنا کر یاسر شاکہ شکار بن گئے جس کے بعد نیوزی لائنڈ کی بیٹنگ لائنڈ ایک بار پھر لڑکھڑا گئی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ